السلام علیکم آج جو ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ بہت اہم ہے اس معاشرے کی اس وقت ہی بہت بڑی ضرورت ہے کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ دنیا کا بدترین براترین مشورہ کیا ہے وہ کسی کو چھوڑ دینے کا مشورہ ہے کسی کو بلوگ کر دینے کا مشورہ ہے کسی سے دوری اختیار کر دینے کا مشورہ ہے اور یہ مشورہ ہمارے معاشرے میں نمبر ون ملتا ہے آپ کسی کو بھی اپنا کوئی دکھ بتائیں تعلق سے اگر کوئی بیوی اپنا دکھ شہر کے حوالے سے کسی کو دکھ بتائیں شہر اپنا دکھ اپنی بیوی کے حوالے سے کسی کو بتائیں دوست اپنا دکھ اپنے دوست کے حوالے سے کسی تیسرے دوست کو بتائیں ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کا دکھ اپنے دوستوں یا عزیزوں سے اپنے محبت کرنے والوں سے شیئر کریں تو اس کو جو سب سے پہلا مشورہ سننے کو ہمارے معاشرے میں جو اس وقت ٹاکسک معاشرہ بن سکا ہے جو ٹاکسک لوگوں نے مل کر ایک ٹاکسک معاشرہ بنا دیا ہے وہ پہلا مشورہ کیا دیتے ہیں اس کو بلوک کر دو اس کو چھوڑ دو ابھی کل میرے پاس ایک شوہر تھا اس نے کہا میں نے اپنے دوست سے اپنی بیوی کا پرابلم شیئر کیا تو اس نے کہا کہ اس کو ٹورچر تھیرپی دو میں نے کہا یہ آپ نے کیا بات کیا ہے ٹورچر دینے سے تعلق تباہ ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ اس کو ہائی ڈوز ٹورچر کرو یہ ٹھیک ہو جائے گی تو پھر ایک اور دوست نے ان کو مشورہ دیا اس کو بلوک کر دو تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دنیا کا بدترین مشورہ میں بار بار کہوں گا اس ویڈیو کو سمجھیں غور کریں اگر آپ کسی سے اپنا دکھ بتاتے ہیں رشتے کے حوالے سے تعلق کے حوالے سے آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا شہر ہے یہ میرا لور ہے یہ میرا دوست ہے اس سے یہ غلطی ہو گئی اب میں کیا کروں اگر کوئی شخص آپ کو یہ مشورہ دے اسے اسی وقت بلوک کر دو تو بلکل اس کا مشورہ نہ مانگے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اس کو اسی وقت چھوڑ دو اس کا مشورہ نہ مانے اگر کوئی شخص یہ کہے اس سے دوری اختیار کر لو میں آپ کو بتاؤں بلوک کرنا حل نہیں ہے توڑ دینا حل نہیں ہے چھوڑ دینا حل نہیں ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں میں کیوں مافی کو جوڑنے کو اس معاشرے میں عام کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے پاس پچیس سال ہو گئے ہیں لوگ تڑپتے ہوئے چھوڑنے والا بھی تڑپتا ہے توڑنے والا بھی تڑپتا ہے جسے چھوڑا جائے وہ بھی تڑپتا ہے کیونکہ دیکھیں تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے تعلق میں بہت کچھ ہوتا ہے گوڈ ڈیز ہوتے ہیں بیڈ ڈیز ہوتے ہیں کچھ اچھا برا بھی ہوتا ہے آپ نے اوور آل تعلق کو قبول کرنا ہوتا ہے اب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ تعلق میں صرف بہار ہی رہے گی خضان ہی آئے گی کوئی غلطی نہیں ہوگی کتا ہی نہیں ہوگی دیکھیں آپ نے فرشتے سے تو تعلق بنایا نہیں ہے انسان سے تعلق بنایا جب آپ نے ایک انسان سے تعلق بنایا اس سے غلطی بھی آپ اپنے ذہن میں مارجن رکھیں کہ اس سے غلطی تو ہونی ہونی ہے اب جب اس سے غلطی ہو جائے تو اب یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو بلوک کر دیں جب بلوک کر کے اس سے کمیونکیشن ڈیڈ کریں گے تو تعلق بہتر کیسے ہوگا ذہنی صحت پر بلوک کرنا کا بہت برا اثر ہوتا ہے بلوک کرنے والے پر بھی یعنی اگر آپ کسی کو خود بھی بلوک کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے سکون مل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے جو بلوک کرتا ہے وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے جس کو بلوک کیا جاتا ہے وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے جس جو چھوڑتا ہے وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے جسے چھوڑا جائے وہ بھی تکلیف میں رہتا ہے کیوں اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے پاس ریلیشنشپ ایڈوکیشن موجود نہیں ہے میریج ایڈوکیشن لاب ایڈوکیشن فرنڈشپ ایڈوکیشن ایموشنل ایڈوکیشن ہمارا معاشرہ بلکل زیرو پہ کھڑا ہوا ہے میرے پاس بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ مجھے آکے پوچھتے ہیں کہ میں اس شخص کو چھوڑ دوں تو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں چھوڑنے کے مشورے پر ماہرین جب تک مہر نہ لگائیں آپ نے عمل نہیں کرنا کسی کو بلوک کرنا جب تک ماہر نہ کہیں تب تک بلوک نہ کریں ٹھیک ہے ماہرین بھی بلوک کرنے کا اور یہ سارے کام کے مشورے دیتے ہیں لیکن وہ ایک ہائر لیول پر جا کر دیتے ہیں پورا انیل سی وہ ایموشنل نہیں کہتے کہ ایموشنل ہو کر جب آپ اپنی بات اپنے دوستوں سے اپنے عزیزوں سے اپنے پیاروں سے اپنے اس محبت کرنے والوں کے سامنے اپنا دکھ تکلیف درد رکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اس کو دفع کرو یہ دفع کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے ہیں اب آپ ایک شخص کو جس کے ساتھ آپ ایموشنل جڑے ہوئے ہیں آپ محبت سے جڑے ہوئے ہیں سائیکولوجکلی جڑے ہوئے ہیں جب آپ اس سے توڑنے کی اس کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایموشنل اور سائیکولوجکلی ویک ہو جاتے ہیں آپ نے مضبوط بننا ہے کہ ویک بننا ہے ہمارے ہاں لوگ توڑنے کے بعد چھوڑنے کے بعد ویک کیوں ہو جاتے ہیں حالانکہ ہونا تو پھر یہی چاہیے نا اگر وہ ریل میں ٹاکسک ریلیشنشپ ہے ریل میں زبردست آپ اسے سمجھے کہ وہ پین والا ریلیشنشپ ہے ابیوزف ریلیشنشپ ہے تو اس کو چھوڑنے کے بعد تو آپ کو طاقتور ہونا چاہیے اموشنلی بھی سائیکالوجیکلی بھی آپ امپاورڈ محسوس کریں ہیلڈ محسوس کریں پھر کیوں ہوتا ہے کہ تعلق ختم کرنے کسی کو بلوک کرنے کے بعد آپ تکلیف میں کیوں چلے جاتے ہیں کسی کو چھوڑنے کے بعد آپ تکلیف میں کسی کی کریونگ جب آپ اس سے بات کرنے کے خواہش اور آپ اسے بات نہیں کر رہے ہوتے تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزوں کو سمجھیں دنیا کے بدترین مشورے پر عمل نہ کریں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ کسی بھی نام سے آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کسی بھی رشتے سے آپ کو یہ مشورہ دے سکتا ہے کبھی بھی کسی کے چھوڑنے کے مشورے پر عمل نہ کریں اور ریلیشنشپ کو مینج کرنا منٹین کرنا اس کو امپاور کرنا سیکھیں کیونکہ ریلیشنشپ منٹینس امپاورمنٹ بڑی ضروری ہے ہمارے ہاں لوگوں کو تعلق بنانا تو آتا ہے کہ بنانا کیسے ہے لیکن اس کو نبھانا اس کو سرے تک پہنچانا اور اس میں سے خوشیاں اور سکون آسل کرنا یہ نہیں آتا ہے ہمارے معصرے کے اندر یہ لوگوں کو اشت ضرورت ہے کہ وہ ریلیشنشپ پر کام کریں بلوک کرنا ہم نے پتہ نہیں کہاں سے سیکھا ہے تعلقات ختم کرنا ہم نے کہاں سے سیکھا ہے اس کے اوپر تو کسی نے کتنی بات بھی نہیں کی ہم نے بلوک کرنا بھی سیکھ لیا اپنے آپ کو دوسرے شخص سے دور کرنا یا دوسرے شخص کو اپنے سے دور کر کے ہم نے ایک راستہ ایک فاصلہ بنا کے بیٹھ جانا خود بھی تکلیف میں رہنا دوسرے کو بھی تکلیف میں رکھنا تکلیف کے بدلے تکلیف دینا تکلیف کے بدلے بڑھا کر تکلیف دینا یہ ہم سب نے اپنے معاشرے سے سیکھا ہے ہمیں یہ پیٹرن توڑنا پڑے گا ہم انکانشیسلی اس پر عمل کر رہے ہیں اب اس دن میرے پاس ایک لڑکا آیا وہ رو ہی جارا رو ہی جارا میں نے کہا کیا ہوا ہے کہنے لگا مجھے اس لڑکی کی یاد آ رہی تو میں نے کہا تم نے اس سے چودی چوڑا ہے خود ہی تم نے اس سے تنگی کیوئی ہے تو مجھ سے ری بیلڈ کر لو دوبارہ محبت کے تعلق ہے وہ کہنے لگا میں جھکوں میری سیلف ریسپیکٹ نہیں ہے میں نے کہا سیلف ریسپیکٹ کیا ہوتی ہے جھکنا کیا ہوتا ہے آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جھکنا کیا ہوتا ہے انسان اپنی غلطی کر کر بھی غلطی نہ مانے اور دوسرے شخص میں میں نے کہا جس عذیت کا آپ شکار ہیں جس ذہنی عذیت کا جذباتی عذیت کا آپ شکار ہیں اس سے آپ کو خودکوشی کے خیالات آ رہے ہیں اس خودکوشی مرنے سے تو بہتر ہے اس شخص کے آگے جا کے بیٹھ کے رولیں اس میں کوئی ہارج نہیں ہے یہ جو آپ نے ایگو کا ایشو بنا لیا ہے اور جو آدھی کچھی پکی سی سائیکولوجی سمجھ لیا کہ میرے پاس سیلف ریسپیکٹ ہے اور میرے پاس باؤنڈریز ہیں آپ کو کیا پتا سائیکولوجی کیا ہے آپ کو کیا پتا ریلیشنشپ کیا ہے ریلیشنشپ میں جھکنا یہ نہیں ہوتا مافی کو جھکنا نہیں کہتے ہیں ریلیشنشپ میں جب آپ کسی سے مافی مانگتے ہیں اس سے جھکنا نہیں کہتے ہیں اس سے منٹین کرنا کہتے ہیں دوسرے شخص کو آپ کمپنسیٹ کرتے ہیں چیزوں کے حوالے سے تو یہ لوگوں کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور پھر وہ رو ہی جا رہا ہے اور یہ ایک لڑکا نہیں ہے ہزاروں لڑکے میرے سے رابطہ کرتے ہیں اور وہ اپنی ایگو پہ پیڈسٹرل پہ کھڑے ہوتے ہیں اور لڑکیاں میرے سے رابطہ کرتے ہیں میں ان کو بھی ایڈوکیٹ کرتا ہوں پھل وقت چکے لڑکوں کی بات ہو رہی ہے نہیں میں کیوں کال کروں میں کیوں رابطہ کریں دیکھیں تڑپ آپ رہے ہیں تو دوسرا کیوں آپ سے رابطہ کریں ایک چھوٹا سا کلیا ہے چھوٹا سا فارمولہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں چیخ آپ رہے ہیں تڑپ آپ رہے ہیں راتوں کو رو آپ رہے ہیں اور دوسرا شخص آپ سے رابطہ کر لے یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں اس پیٹرن کو سمجھیں کہ جو ایگویسٹک پیٹرن ہے جو سائیکولوجیکلی ہم نے اپنے آپ کو ایموشن اتنا ڈیمیج کر لیا ہے کہ ہم اپنی جو ایک ضرورت ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے تو زندگی میں اگر کوئی آپ کو آپ کی بیوی چھوڑنے کا شور چھوڑنے کا بچے چھوڑنے کا کچھ بھی چھوڑنے کا مشورہ دیتا ہے تو ایک بار ماہر سے ضرور مشورہ کریں اس سے ضرور پوچھیں کہ کیا ریلیشنشپ منٹینس ہو سکتی ہے لف منٹینس ہو سکتی ہے یہاں پر میں ریلیشنشپ مجھے پلان بنا کر دیں مجھے میریج پلان بنا کر دیں مجھے لف پلان بنا کر دیں میں نے کامیاب ہونا ہے زندگی میں بس آپ نے کامیاب ہونا سیکھنا ہے مرے پاس ناکامیاں لے کر نہ آیا کریں میں آپ کو کامیابی کے طریقے بتاتا ہوں محبت میں کامیابی میں شادی میں کامیابی کے دوستی میں کامیابی کے تعلقات میں کولیگز کے ساتھ ہر جگہ پہ کامیاب ہونا ہے ہم نے ہم نے ناکام نہیں ہونا ناکام ہو کر رونے سے چیخنے سے چلانے سے خودکشی کے دانے پر کھوڑے ہونا مسائل کا حل نہیں ہے اپنا بہت خیال رکھیں جزاک اللہ خیرن کسیرہ